بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو دانتوں کی ایک ایسی بیماری کے متعلق بتائیں گے جس کا شکار بہت سارے لوگ ہیں اسے کہتے ہیں پائیوریا یا پیریڈونٹائٹر پائیوریا دانتوں کی ہڈی اور مسوڑے کی بیماری ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو دانتوں میں دردشرو ہو جاتا ہے تھنڈا گرم لگتا ہے مسوڑوں سے پس آنا شروع ہو جاتی ہے دانت ایسے ڈیلے ڈالے سے دانت ہیں مو سے بدبو آتی ہے آپ کے اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کی علامت ہیں آپ کے دانت جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کی وجوہت کی طرف آتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے پائیوریا کیوں ہوتا ہے پیریڈونٹائٹر کیوں ہوتا ہے تو پیریڈونٹائٹر دراصل اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے دانت اچھی طرح برش نہیں کرتے مسواک نہیں کرتے فلوسنگ نہیں کرتے ہم اپنے دانتوں کی اس کے جو کیوٹ خلا ہیں اس کے اندر سے ذرے نہیں نکالتے کھانا کھانے کے بعد ذرے ہمارے دانتوں میں پھنستے ہیں انہیں نکال دینا چاہیے اگر آپ نہیں نکالتے تو پھر ان ذروں پہ بیکٹیریا پرورش پاتی بیکٹیریا کی پرورش سے پھر ظاہر ہے مسائل کھڑے ہوں گے اس کا ریزلٹ پائیوریا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ صفائی دانتوں کی نا صحیح ہو تو پلاک جم سکتی ہے دانتوں پہ پلاک جمتی ہے پلاک جمنے سے آہستہ آہستہ پیوریا کا مرض شروع ہو جاتا ہے آپ کے موں سے بدبو آتی ہے اور بہت سارے مسائل شروع ہو جاتی ہیں تو آئیں آج آپ کو اس کا آسان ترین حل بتاتے ہیں اب ہم آتے ہیں پیوریا کے حل کی طرف پیریڈانٹائٹس کس طرح آپ کا یہ مسئلہ علاوہ سکتا ہے کہ آپ کے مسئولوں سے خون نہ آئے آپ کے موں سے سمیل نہ آئے تو اس کے لئے آپ نے جو عادات اپنانی ہے اس میں پہلی عادت یہ ہے کہ آپ نے جب بھی دن میں کلی کرنی ہے کھانے کے بعد کریں نماز کے دوران وضو کے لئے آپ جب بیٹھے اس وقت کلیاں کریں گے تو ہر مرتبہ کلیاں کرتے وقت آپ نے اپنے مسئولوں پہ دبا دبا کے انگلی پھیرنی ہے مسئولوں پہ اتنا دبا دبا کے پھیرنی ہے کہ اگر خون نکلتا ہے تو نکل جائے اس میں سے پس نکلائے گی لیکن آپ نے دبا دبا کے انگلی پھیرنی ہے اپنے مسئولوں پہ اس طرح دیکھئے گا یہ اوپر والے مسئول ہے اور نیچے والے مسئول ہیں اندر کی طرف ہم آدمی کی ضرورت نہیں ہے انگلی یہ باہر سے آپ کے دانت اور مسورے مضبوط کرے گی تو یاد رکھیں کہ دن میں جتنی دفعہ کلی کرنی ہے آپ نے اپنے مسوروں پہ اچھی طرح انگلی مارنی ہے اتنے دبا دبا کے انگلی مارنی ہے کہ وہ دو تین دن میں مضبوط ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا جی تو دوسری جو اپنے عادت اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جب آپ برش کر چکے اور اب آپ بیڈ پہ جانے لگے ہیں سونے کے لیے جانے لگے ہیں تو اس سے پہلے ایک کام آپ نے کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ آپ ایک گلاس پانی لیں اس پانی میں آدھا چمچ آدھا چمچ یا اس سے تھوڑا زیادہ بھی اگر نمک ہو جائے تو کوئی بات نہیں یہ نمک اس میں مکس کر دیں یہ وہ آخری عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے آپ نے سونے کے لیے جانا ہے اچھی طرح نمک حل کریں اب اس نمکی تین پانی کی آپ نے دس پندرہ کلیاں کرنی ہے غرارے نہیں کرنے کے زور کلیاں کرنی ہے آپ نے یہ دس پندرہ کلیاں کر کے آپ سونے کے لیے چلے جائیں اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ رات بھر آپ کے دانتوں کے گرد نمک کی ایک تیہ بنی رہے گی جو بیکٹیریا آپ کے دانتوں میں گروہ کرتے ہیں وہ نہیں کریں لیکن یاد رکھیں کہ یہ عمل آپ نے رات کو برش یا مسواک کرنے کے بعد اس وقت کرنا ہے یہ نمکین پانی کی کلیاں کرنے کا جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے مزید کچھ کھانا یا پینا نہیں ہے انشاءاللہ ان دو عدا سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پائیوریا ہالو ہو جائے گا انشاءاللہ وہ شکریہ اچھا یاد رکھئے گا کہ یہ نمکین پانی کی کلیاں ہائی بلڈ پریشر کے مریض نہ کریں اس کی جگہ پہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کوئی موت واش لیں اچھا موت واش لے کے اس کی کلیاں کر کے سونے جن کا بلڈ پریشر ہائی نہیں رہتا وہ نمکین پانی کی کلیاں کریں اور جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے وہ کسی اچھے موت واش سے کلیاں کر کے رات کو سویں انشاءاللہ ان دو عملوں سے ایک مسوروں پہ دبا دبا کے عملی پھیرنے سے اور دوسرا رات کو نمکین پانی کی کلیاں کر کے سونے سے آپ کے پائیوریا اور پیری ڈانٹائٹس سے مطلقہ جو مسائل ہیں جس میں دانتوں سے خون آنا پس آنا مسوروں کا پھولا ہونا سو جانا ڈیلے ڈالے دانت مو سے بدگو آنا یہ مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے